اس کو اور ہی کا بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت مزدہ رہتا ہے یہ شہد انہوں نے نکال کے رکھا ہوا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ذی انزل عراء عبدیہی الكتابہ ولم یج اللہ عواج السلام علیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ساجد رحمان ہو خوش آمدید آپ کو ایک نئی صبح میں آج جمعہ اور آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد علیہ وسلم اس دن جمعہ کی دن جتنا ہو سکے آپ سب درود شریف بھیجیں ماشاءاللہ تو ابھی صرف اپنی کیم سے نکل رہا ہوں اور میرے ساتھ آج زیشان بھائی ہیں ٹھیک ہے اور آج ہم جا رہے ہیں پہلے سب سے ناشتہ کرنے اور ناشتے کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا ایک سعودیرب کی جو ویلج کلچرل لائف ہے ذرہی علاقہ جو ان کا وہ بھی ہے تو کوشش کریں گے خود بھی دیکھیں گے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور وہاں سے جاگے ہم ناشتہ بھی کریں گے تو آج ہم اسی کے ساتھ آج ہم خوبصورت ترین دن کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم بھی آج اس میں شکل فرائی آئے فرائی وہ بہت طریقہ سفری وہ بہت فطیق ناشتہ میں نے لیا حدہ سے اور یہ حدہ کا ناشتہ یہاں پہ بہت مشہور ہے ناشتہ میں نے سارا لیا لیکن پانی لینا بھول کے تھے یہ بارٹل مارے لیے انف ہوگی ایک پانی ایک چاہیے ہمیں لسی بھئی عربی میں اس کو لبن بولتے ہیں لسی کو اسلام علیکم راستے میں ہمیں ایک بہت ہی سٹوریکل کافی پرانا گو نظر ہے تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں دیکھیں سعودی عرب میں آپ کہیں بھی جا رہے ہوں تو آپ کو کوئی نہ کوئی جگہ ہسٹوریکل مل جاتی ہے کسی بھی ایریا میں آپ جا رہے ہوں جس طرح کہ یہ دیکھیں پیور مٹی کے گھر بنے ہوئے ہیں اور ابھی تو کوئی رہتا نہیں ہے یہاں پہ لیکن کوئی ہسٹوریکل گوہوں ہیں بدر کے ایریا کے پاس یہ وہاں گوہوں ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے گھر ہوا کرتے تھے پہلے یار اس طرح کی جگہوں پہ آگے نا لیکن ایسی جگہوں سے انسان کو سبق سیکھنا چاہے کہ یہ وہی جگہ ہیں یہاں پہ کچھ لوگ رہا کرتے تھے اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے بے شک آج یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں مولان ترجمیل صاحب کے دیکھوں وہ گھر جاگی جہاں پہ بڑے شہنشاہ لوگ رہتے تھے آج وہی گھر جوانا وہ مکڑی کے جالوں سے بھرا ہو گیا ہے پہلے بھی دیکھیں پرانے لوگ بھی ڈبل سٹوری بنایا کرتے تھے لیکن ڈبل سٹوری بنانے کے لیے یہ پہلا جو فرسٹ سٹوری تھی اس کی دیواریں پتھروں کی بنایا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ پتھر ہے اور جو چنائیو یہ ہے وہ مٹی کی ہے تو پتھر کی تو کمینی ہے سعودی ریبیا میں اور سیکنڈ وار یہ دیکھیں یہ مٹی کی ہے یہاں بیٹھ کے ناشتہ کریں گے اور یہاں سے view چیک کریں زبردست یہ ہے جس کو آدس مشکل بولتے ہیں یہ نہیں مکس ڈال اور فرائی کی ہوئی اس کے اندر جبنا چیز اور گرین چلی اور ڈال ڈالی ہوتی ہے اور اس کو فرائی کر کے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر چیز لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور بڑا زبردست کر کے بناتے ہیں یہ تندور کے اندر اور یہ عربی لوگ بہت کھاتے ہیں بھائی ہے اس طرح کی ہےوی چیزیں جو آنا اور یہ پھل ہےوی ناشتہ ہے یہ والا اور یہ دیکھیں بھائی آدس مشکل بہت کمال ماشا اللہ جی دیشن بھائی کیسا چاہ ساگیا جی دیشن بھائی کی بھی چاسا ہوئی ہے بھائی ماشا اللہ اس کو اور ایکا بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ دیکھیں یہ پراثے کو مشین کے اندر گرینڈ کر کے بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور یہ اوپر فریش چیز ڈالتے ہیں اور اسی کے اوپر یہ دیکھیں چیز اور اوپر شہ ڈالتے ہیں یہ بہت مزیدہ رہتا ہے بسم اللہ مرحیم جتنا یہ مطلب کہ عربی کھانے میں بھی تک کھائیں ہیں یہ ناشتے میں ناشتے کی بات کر رہا ہوں ان میں سے سب سے اہدا میرا جو فیوریٹ ڈیش یا یہ اری کا ٹھیک ہے یہ اری کا سادھا ہے لیکن اگر آپ اس کو بولے گا کیا 커�ی سپیش لا بھیک ہے پھر اس کے اندر آپ کو اگ ہیں آپ کو کاؤ joke بدام ڈری فووٹ یہ اس ساری چیزیں وہ ڈال ہے بیار ویڈا یہاں پہ دیکھیں کیا نظارہ ہے روọn cult بہت تھنڈا پانی ہے یار اس طرح جیسے برف ہے یہ دو پائپ ہیں یہ دیکھیں ایک بولا پائپ ہے ایک بولا پائپ ہے اب یہ آئی ڈونڈو کہ کہاں سے آ رہا ہے لیکن بہت تھنڈا پانی ہے اور نظارہ دیکھیں اور یہاں پہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور یہ اوپر ہم نے اس طرف ناشتہ کیا ہم نے بیٹھ کے یہ ابھی ہم لوگ آگئے ہیں نماز پڑھنے ٹھیک ہے یہاں پہ چھوٹا سا یہ یہ گاؤں جہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں تو ایک ہی مسجد ملی ہے جہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے کیونکہ سوڈیر ابھی ہمیں ہر جگہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھائی جاتی جو جامعہ مسجد رہتی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اپروول ہوتی ہے وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے ابھی ہم لوگ جمعہ کی نماز دا کریں گے یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی پیاری س مسجد ہے ماشاءاللہ پہلے بھوزو بناتے ہیں اس کے بعد مسجد کے اندر چلیں گے جمعہ کی نماز ابھی ادا کر لی ہے اور ابھی ہم جائیں گے کہیں مزرہ میں اور کسی سے پوچھتے ہمیں پتہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی مزرہ ہے پاس میں کے نہیں تو یہاں سے جو رہیشی لوگوں سے انفورمیشن لیتے ہیں کہ مزرہ کہاں پہ یعنی کوئی سبزیوں کا بھاگ یہاں پہ دیکھیں یہ جو سبزیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں بھئی یہ ساری فریش سبزی ہیں یہاں کی ہی بھاگوں کی یہ دیکھیں ٹماٹر ہلا کم ابھی بھی یہ دس ریال لگے دیکھو یہ ہم اگر اپنے شہر سے لینا تو یہ کم از کم ہمیں بیس ریال سے کم نہیں ملتا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں فریش ملے گی ہم نے ایک مزرہ ڈونڈ لی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ تھوڑی سی سبزیاں بغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھٹا لگا ہوا جس کو ہم چھلی بھولتے ہیں بھئی بڑے عرصے کے بعد اس طرح گرینری دیکھئی ہے یار تو ب� اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جس شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی گرینری وغیرہ وہ مزرے وغیرہ نہیں ہیں باغ نہیں ہیں سبزیوں کے یا پھلوں کے لیکن یہاں پہ یہ گاؤں آپ کو پتہ پاکستان میں بھی زیادہ گاؤں والی سائیڈ پہ ہی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں باغ وغیرہ اور یہ سبزیوں کے کھیت وغیرہ تو اس لیے ہم لوگ ناج ایک گاؤں میں آئے ہوئے ہیں یہ دھنیا لگا ہوئے ہیں فریش چیز کا اپنا ہی مزہ یار اس کی خوشبو کتنی مزے کی ہے جو ہم لوگ لیتے ہیں نا مارکیٹ سے بکالوں سے دکان سے وہاں پہ یہ ہفتے ہفتے کے پڑے ہوتے ہیں فریز کی ہوتے ہیں انہوں نے کہ یہاں پہ فریش چیز ہے اور یہ دیکھیں یہ بھئی جو ہرہ پیاز ہوتا نا یہ وہ ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹوماتر لگی ہوئے ہیں بھئی ڈیوٹی سے گھر گھر سے ڈیوٹی ڈیوٹی سے گھر گھر سے ڈیوٹی ڈیوٹی سے گھر گھر سے ڈیوٹی یہ ہماری روٹین ہوتی ہے اور ہم لوگ نے صرف اور صرف ڈیزٹ اور یہ ماؤنٹینز بہرہ دیکھیں ہوتے ہیں سہراہی ہے میرے بھائی س spraying میں میرے بھائی بھائیینری بھی ہے یہ دیکھو بھائی بھائی اس طرح بیں گن لگی ہوئے ہیں زبردست شملا مرچ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں بھئی خوبصورت انہوں نے باغ سجایا اور بڑی صفائی سترہ ہی رکھی ہوئی ہے بڑے اچھے ترکے سے مینٹین کیا ہوئی ہے اور پانی کا سسٹم انہوں کا دیکھیں کیسا ہے یہ کوئیں یہ دیکھیں والا بھی بند کیا ہوئی ہے یہاں سے پانی ہی جاتا ہے پورے باغ کی طرف اسے ان کی لائف ہے یہاں پہ رہتے ہیں یہ یہاں پہ سوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بیٹر لگایا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو مدو مکھی کے چھتے ہیں جہاں پہ شہد بنتا وہ اس طرف ہے یہاں پہ کپڑے دوتے ہیں یہ بھی تو لائف ہے یہ بھی تو کام کر رہے ہیں یہ شہد انہوں نے نکال کر رکھا ہوئے سبحان اللہ صحیح زبردست بنایا ہے مزہ آگیا وہ کہہ رہے ہیں ابھی جو آنا پاس نہیں جانے دیں گے کیونکہ ابھی مکھی ہیں جو باہر نکل ہوئی ہیں اگر آپ پاس جائیں گے تو وہ کٹ لیں گے تو وہ عربی ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہا کہہ رہا کہ مو نا سوچ جائے گا پھر آپ لوگ کا یہ ہمارا حال ہے کہ صبح کا بھولا اور شام کو گھر آیا ابھی ہم لوگ اپنے گھر پہ آگے ہیں ٹیمپ میں یہ ہمارا کیا پہ دیکھیں یہ زیشن بھائی کا روم اور اسی میں آگے لاسٹ میں میرا روم ہے تو بس آج کی ویڈیو یہاں تاکہ ختم کریں گے انشاءاللہ آپ کو ایک نیکسٹ اچھی سی اور بہترین ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ